سرکارل سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامزلہ اتالا کہ جنہ دی کتاب کلندر نامہ دی ایک نظم پیش خدمتے جیدہ انوان ہے کلندر دی وحدت آکھیا میں اے پاک کلندر گال ہی عجب کریں دے ہو میں نے پاک کلندر سے عرض کیا کہ باتیں آپ بڑی عجیب کرتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ مولا کو اللہ سے ملا دیتے ہیں خالق مالک رازق سب کچھ تو آپ اسی شہنشاہ کو مانتے ہیں اور جو اس بات کا انکار کر دے آپ اس پر کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں بڑھ کے نسیری اللہ اپنا آل نبی کو مندے ہو آپ بھی نسیری کی طرح آل نبی کو اپنا اللہ مانتے ہیں آپ میں سے کئی شہنشاہ آخر الزمان کو اور کئی امیر المومنین کو خدا مانتے ہیں آکھیا ہس کے پاک کلندر کر اطراز دیوانے تھے پاک کلندر نے ہستے ہوئے فرمایا کہ آپ بھی دیوانوں پہ اطراز کر لیں اہل اکل ہمیشہ شست باندھ کر تیر نشانے پر لگاتے ہیں جو بے نام نشان ہستی نہیں رکھ دی ایر زمانے تھے وہ لوگ جو گمنام زندگی بسر کرتے ہیں اور جن پہ زمانے کا نشان تک نہیں ملتا ان دو کیا کوئی شست باندھے ذرا واضح کر مستانے تھے ان پہ اگر کوئی شست باندھ کر تیر چلائے گا تو اسے کیا مل جائے گا دل دے نال جے غور کریں وہ خوشبخت نسیری ہن اگر آپ غور کریں وہ جو خوشبخت نسیری لوگ ہیں غلط تو وہ بھی نہیں کہتے خدا جانے لوگ ان کے ویری کیوں ہیں ہم وہ بھی اکل سے کام نہیں لیتے اور بغیر سوچے سمجھے راز اگل دیتے ہیں وہ تو زمانے کو صرف یہ بتاتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ قصور وار ہیں اور غلطی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو صرف شہنشاہ معظم مولا علی کو اللہ مانتے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان چودہ پاک میں سے ہر فرد خداوند تعالی ہے یہ بھی ہماری اکل و معرفت کی حد یہیں تک ہے ورنہ ان کی شان تو اس سے بھی بالا ہے جو ذاتی توحید ہے اندہ فکر کنوں ہٹکیں دے ہن جو خود ساختہ توحید ہے اس پر غور و فکر کرنے سے روکا جاتا ہے اہل شریعت ذاتی فکر کو نت ممنوع سمجھیں دے ہن جو اہل شریعت ہیں وہ ذاتی فکر کو ہمیشہ ممنوع قرار دیتے ہیں الف حجابا من نورم و ظلمہ پڑھ سنویں دے ہن وہ پڑھ پڑھ کر بتاتے ہیں کہ نور اور ظلمت کے درمیان ہزاروں حجاب ہیں علم حجاب الاکبر ہے سارے تسلیم کریں دے ہن اور یہ بھی سارے تسلیم ہی کرتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے ذات دے پاسے فکر کرن خود خالق شرک دسایا ہے اس کی ذات پر غور و فکر کرنے کو خود خالق نے شرک کہا ہے ملہ عبد اتے معبود دا مفتی رولا پایا ہے جبکہ ملہ نے عبد اور معبود والا رولا خام خامے ڈالا ہوا ہے شرع دے وجہِ ذات افعال اچھ شرک شریک بنا من دی شریعت میں ذات اور افعال میں شریک بنانے کو بھی شرک کہا گیا ہے یعنی شریک صفاتی سمجھن یا کہنکوں سمجھا من دی یعنی کسی کو صفات میں شریک سمجھنا یا کسی کو سمجھانا یہ بھی شرک ہے فکر دے اندر شرک جلی ہے اے تفریقاں پاون دی جبکہ فکر میں یہ تفریق کرنا بھی شرک جلی ہے پاک رسول تے خالق کو عبد و معبود دساون دی یعنی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خالق کو عبد و معبود کہنا بھی شرک ہے بین اللہ دی آیت وجہِ جو تفریق کریں دا ہے کیونکہ بین اللہ کی آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو بھی ان میں تفریق کرتا ہے کافر ہے قرآن عہدے جو شخص یہ سمجھتا ہے وہ کافر ہے ستر ہزار ہجاباتِ نور ہیں اور اتنے ہی ہجاباتِ ظلمانی ہیں ستر ہزار ہجاباتِ علم ہیں یعنی نورانی پردے ہیں قرآن کریم میں رب العزت نے کافی مقامات پر علم کو نور بتایا ہے اور علم چونکہ ہجابِ اکبر ہے اس لیے یہ عرفانیاتی پردے ہیں اور اگر ظلمت پہ غور کریں تو ظلمت کہتے ہیں غفلت کو اور ظلمت کے پردے کو یا یہ سارے کے سارے غفلت کے پردے ہیں ستر ہزار ہی غفلت ہوندی اے ظلمتِ پردے ہیں یعنی ستر ہزار اقسام کی غفلت ہے اور یہ سب ظلمت کے پردے ہیں وہ شہرک سے زیادہ نزدیک ہے مگر دیکھنے کی حد سے بہت دور ہے جیسا مجھ پر گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے یہ فرما کہ ایک نرالہ ہی کرم فرمایا گیا ہے جو تمام موجودات میں موجود ہے مگر ذات و صفات سے آلہ ہے صفات تو ذات سے بہت زیادہ ہیں اور وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اگر یہ صفات نہ ہوتی تو ذات خود صفات کی طرح عمل کرتی وہ کسی بھی کام میں کسی اور کی محتاج نہ ہوتی بلکہ ساری بادشاہی وہ خود چلاتی اگر صفات نہ ہوتے تو ذات ہی صفات والے کام کرتی پھر بھی وہ ایسے ہی قادر مطلق ہوتی اور ایسے ہی سارے کام بھی کرتی جو ذات ہے وہ خود اپنی صفات کی بھی خالق ہے گویا پھر ذات سے ہی قدرت کا اظہار ہوتا جے نہ لباس صفات تہوندہ مکویندی کل سردردی اگر یہ صفات کا لباس نہ اڑا جاتا تو پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا دنیا تے اے بھیس بدل کے صفتہ وچھ ذات آئی ہے لیکن اب تو وہ ذات صفات کا بھیس بدل بدل کے اس دنیا میں آئی ہیں ہر ایک صفت دے وکھر رنگ نے اصلی شکل لکائی ہے اور ہر صفت نے اصلی شکل چھپائی ہوئی ہے ویس صفات تہ بدلہ وندہ مرشد راز دسایا ہے ہمیں یہ صفات کی شکل میں بھیس بدل بدل کر آنے کا راز بھی پاک مرشد نے بتایا ہے ذات غنی محفوظ ہے جگتوں اے ایک پردہ پایا ہے اس بے نیاز ذات کو زمانے سے اوجھل رکھنے کے لیے یہ پردہ ڈالا گیا ہے جملہ اعصاف کو خالق نے اپنے لیے وسیلہ قرار دیا ہے اگر درمیان میں یہ وسیلہ نہ ہوتا تو وہ ذات تو ہر چیز سے بے نیاز ہے مستغنا ہے ذات اندھی جے استغنا اپناوے ہا وہ ذات تو بے نیاز ہے اگر وہ بے نیازی کو اپنا لیتا استغنا دیوار بنے ہا کون سا کو سمجھاوے ہا تو پھر وہی بے نیازی ہی درمیان میں دیوار بن جاتی پھر ہماری ہدایت کون کرتا شان نبوت اے ہے ذات صفات تی سیرت آئی ہے نبوت کی حقیقت تو یہ ہے کہ ذات صفات کی سیر کرنے کے لیے آئی ہے اپنی شکل تجوڑ آدم کو خالق گہل دسائی ہے خالق نے جناب آدم کو اپنی شکل میں پیدا کر کے ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے صفتہ ذات دا سجدہ کر کے طاعت چاہ سمجھائی ہے صفات نے ذات کا سجدہ کر کے ہمیں در سے اطاعت دیا ہے اور پھر اس ذات نے یہ خبر بھی دی ہے کہ اللہ بھی ان پر صلوات پڑتا ہے جبکہ امامت کی حقیقت یہ ہے کہ صفات کا ذات میں ظہور ہوتا ہے یعنی کل صفات اپنی انا سے نکل کر ذات میں اظہار پذیر ہو جاتی ہیں ذات صفات تو غیر نہیں جیوے شمس دی روشنی ذاتی ہے ذات اور صفات میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح سورج کی روشنی ذاتی ہے خالق کی ذات تو اہد ہے لیکن اس کی حقیقت کا اظہار چودہ صفات میں ہوا ہے صفات ہی اگر این ذات ہیں تو پھر صفات میں وہ ذات جلوہ آ رہا ہے انہاں دی نسبت شمس کرن دی اکل سلیم نے جاتی ہے ان کی آپس میں نسبت کیسی ہے یہ راز اکل سلیم نے شمس اور کرن سے حاصل کیا ہے جے توحید بیان کوئی کر رہے انہاں دا ذکر پلیندہ ہے اگر کوئی توحید کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہے تو اسے پاک خاندان کے فضائل بیان کرنے پڑتے ہیں جے دلوچ اے وسطن اوکوں خالق عرش بنیندہ ہے جس دل میں یہ بس چاہتے ہیں اسی کو خالق عرش الہی قرار دے دیتا ہے کیونکہ یہ عرش کے رہنے والے ہیں تو یہاں رہنے کے لیے بھی جو مقام ہو وہ بھی ان کے شایعہ نشان ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ جس مقام کو آل عبا زینت بخشتے ہیں اس کا رتبہ عرش سے بھی بڑھ جاتا ہے جس گھر میں یہ نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے مومن افضل کعبے تونجے آل دا پیار ذرا ہوئے مومن کعبے سے بھی افضل ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں ذرا سا بھی آل رسول کا پیار ہو تو جو ذاتی توہید ہے اس کے بارے میں تو غور و فکر کرنا بھی ایک عظیم شرک ہے ہماری جو توہید ہے وہ علی علی حق علی علی میں نے کلندر سے پوچھا اے دیوانے یہ جو کئی ملہ ایک اور رولہ ڈالتے ہیں یہ آل محمد کو حاضر ناظر نہیں مانتے انہوں نے فرمایا یہ سب کے سب بکواس کرتے ہیں کفر و شرک دا پیپا چاڑ کے ساکوں او بڑھ کےندے ہیں کفر و شرک کا واویلہ کر کے وہ ہمیں زبان کھولنے پہ مجبور کرتے ہیں میں آپ کو یہ ساری بات ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ ایک پل میں سلجھا دیتا ہوں ایک دن ایک دریاں میں کئی مشلیوں کے درمیان ایک بات پر تقرار شروع ہو گئی کافی اسرار کے باوجود کوئی فیصلہ نہ ہو سکا انہاں دی ہک سردار آہی ہک میڑ اندو تیار تھیا ان مچھلیوں کی ایک سردار تھی مچھلیوں کا ایک جھنڈ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا بڑھڑے سوہل دے کولوں ون ای مسلے دا اظہار تھیا بھوڑے سوہل کے سامنے جا کر اس مسلے کا اظہار کیا گیا مچھلیوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دریا ہوتا ہے ہماری زندگی بھی اسی سے وابستہ ہے اور اسی پر حیات کا سارا دارومدار ہے سنا ہے کہ ہماری زندگی کی گزرن اسی دریا میں ہے ہمارے رزق و حیات کا بھی وہی موجب ہے اور ہمارا کھانا پینا بھی اسی کے اندر ہوتا ہے وہ ہماری ہر سانس میں ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا اٹنا بیٹنا اس کے اندر ہے ہماری ہر چیز اس کی مرہونے منت ہے بلکہ ہماری ساری عمر اسی میں گزرتی ہے مچھلیوں کے اس جھن نے اپنے سردار سے کہا ہمیں اس دریا کی تلاش ہے ہمیں ذرا جلدی بتائیں کہ وہ کہاں ہے ہم اسے ڈھونڈنا چاہتی ہیں اور آپ ہمارا یہ مسئلہ کسی طرح حل کروا دیں بڑے سوہل نے جواب دیا کہ آپ پریشان کیوں ہیں میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا دیکھو جت دریا کوئی نہیں پچھے میں دریا دکھلا دے سا اب پہلے کوئی ایسی جگہ دکھاؤ جہاں دریا نہ ہو پھر میں آپ کو دریا بھی دکھا دوں گا جز دریا دے چیز کوئی رسو میں دریا منگوا دے سا اگر آپ کو دریا سے کوئی جگہ خالی نظر آتی ہے تو دکھاؤ میں آپ کو وہاں دریا منگوا دوں گا جوہے زندگی کل مچھیان دی اوندہ راز دسا دے سا وہ دریا جو تمام مچھلیوں کی زندگی ہے میں آپ کو اس کا راز بتاؤں گا ہم سب اس کے اندر موجود ہیں لیکن وہ علم کے ذریعے نظر آئے گا یہ سارا لاعلمی کا چکر ہے جس نے حاضر کو غیب کر دیا ہے دریا نور محمد دا جو کل عالم تے چھایا ہے نور محمد نے ایک دریا کی صورت میں سارے عالمین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے سانے اردوں گردوں باہروں اندروں این رنگ لایا ہے ہمارے ارد گرد اندر باہر ہر طرف یہ نور ہی نور موجود ہے جز اوندے کوئی چیز نہیں سکو لاعلمی چکرایا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں صرف لاعلمی نے چکر دیا ہوا ہے رزق حیاتی بولن چالن ایندے نال سجایا ہے رزق حیات بول چال سب کچھ اسی سے وابستہ ہے ہر تو محیط ہے نور اوندہ جڑھا کل عالم تے حاوی ہے ہر چیز پہ یہ نور محیط ہے جو کہ کل عالمین پر حاوی ہے ایندے نال ہے ہر دم زندہ گو مخلوق سماوی ہے چاہے مخلوقات عرضی ہیں یا سماوی سب اسی نور کی وجہ سے زندہ ہیں جتنے نور محمد دا پہلے اوجا تاں کوئی دکھلاوے ہمیں پہلے کوئی وہ جگہ تو دکھائے کہ جہاں نور محمد موجود نہیں ہے اتھ دکھلے ساں نور اوندہ کوئی خالی چیز تاں گھن آوے اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو اس نور سے خالی ہے تو مجھے دکھائے میں یہ نور وہاں دکھاؤں گا علم ہجاب اکبر ہے جڑا جہل دے رنگ ویچ رنگ جاوے علم ہی حجاب اکبر ہے جو انسان پر جہالت کا رنگ چڑھا دیتا ہے ذاتی نور ہے این وحدت دا ہر کوئی این تو جند پاوے یہ نور تو نور وحدت ہے کہ جس سے ہر چیز کی حیات وابستا ہے ایک چنگاری سے لے کر اسمان تک ہر چیز کی زندگی اسی سے وابستا ہے جناب خضر کی زندگی بھی اسی سے وابستا ہے اور پورے عالم امکان کی زندگی بھی اسی سے وابستا ہے جعفر سلامتوں میں جعفر راز الہی ہن ہے اکل بیچاری بھولویندی میرے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ یہ راز ہائے الہی ہیں اور اکل بیچاری قدم قدم پر دھوکہ کھا جاتی ہے عشق دی منزل دے راہاں ویچ اکل ہے آکے رولویندی جب عشق کی منزل کا سفر شروع ہوتا ہے تو اکل بیچاری راستوں پر سر ٹکراتی نظر آتی ہے عاشق جب کمر بستا ہو کے راہ عشق پر نکلتے ہیں تو رازوں کی پٹاری کھول دی جاتی ہے جس وقت عشق کی مصری تن بدن میں گھل جاتی ہے تو پھر درد و علم کا زہر بھی اچھا لگنے لگتا ہے جو طالب سادق ہوتے ہیں وہ موت آنے سے پہلے ہی اپنی خودی کو مار لیتے ہیں پھر چاہے راز ان کا سینہ ہی چھلنی کیوں نہ کرتے رہیں وہ پھر تکیہ کیے رہتے ہیں موسیقی